سلی علیہ پکارو سرکار آ رہے گئے سلی علیہ پکارو سرکار آ رہے گئے اٹھو اے بے سہارو سرکار آ رہے گئے سلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ ٹھیک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اپنے گھروں میں ہوں گے اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ابھی میں صبح مارننگ میں پینے لگی ہوں ہلدی اور سینیمن کا وارٹر یہ گھر کی سکی ہوئی ہلدی ہے اور گھر کی پیسی ہوئی ہلدی ہے تو ہاف سپون جو ہے وہ پانی گرم پانی میں ہلدی کا لی ہے اور ہاف سپون جو ہے وہ ہی سینیمن کا لی ہے اور لے کے اس کو مکس کیا یہ میں آج کل ون سا ویک پی رہی ہوں یہ دن ویک میں ایک یا دو دفع یہ پی لیتی ہوں اس سے ایک تو امیون سسٹم بہت اچھا ہوتا ہے اور دوسرا یہ جو ہے جیسے آج کل ہلا چل رہے ہیں تو اس کے لیے بہت بہتر ہے تو یہ آپ لوگ بھی پیا کریں بہت اچھا ہے ابھی میں کپکیکس بنانے لگی تھی یہ چوکلٹ چپ کپکیکس ہیں اور بیٹر جو ہے وہ بلکل میں کیک کی طرح بناوں گی لیکن جو اس کا بہتر ہے جو میں نے وہ کپکیکس میں ڈالا تھا کوئی بچے جو ہیں وہ پسند کرتے ہیں کپکیک کی صورت میں اور جب میں بنانے لگی تھی کیونکہ آج کل بچے گھر پہ ہیں کچھ کرنے کو نہیں ہے تو بس ایسی جو چھوٹی چھوٹی جو ریسپیز ہیں وہ نکال کر بچوں کو تھوڑا مائن ڈائی ورٹ کرنے کے لیے ان کا تو وہ بس پھر ساتھ لگتے ہیں پھر میری بیٹی جو ہے وہ میری ہلپ کرواری ہے اور اس کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اگر میں کچھ اس طرح کا کام کرتی ہوں اور اس کو ہلپ لیتی ہوں تو اس کو بہت مزہ آتا ہے ہنڈی اگر ہنڈیا بن رہی ہے تو اس میں چمت چلائے یا پھر اگر مسالے ڈالنے ہیں تو وہ بہت خوشی سے کرتی ہے کہ میں سالڈ ڈالوں میں ریڈ چیلی ڈالوں تو وہ ساتھ ساتھ میری جو ہے وہ ہلپ کر رہی ہے اور یہ میں نے ٹو ایکس لی ہیں ان کو بیٹ کیا اچھے طریقے سے اور یہ میں نے شوگر لی ہے یہ کیسٹر شوگر ہے گھر کی پیسی ہوئے جو شوگر ہوتی ہے مجھے یہاں سے پیسی پیسا ہی مل جاتی ہے تو میں نے مووال ہی لے لی تھی اگر آپ کے پاس نہیں ہے تو آپ گھر میں اس کو پیس لیں کیونکہ جو ویسے چینی ہوتی اس کا دانہ تھوڑا موٹا ہوتا ہے تو اگر گھر میں پیس لیں گے تو وہ بیٹر ہوگی تو وہ ہمان 15 گرام جو ہے وہ میں نے شوگر لی ہے اور یہ ایگز کے ساتھ اس کو اچھے طریقے سے بیٹ کریں گے کیچینی جو ہے وہ مکس ہو جائے اور تھوڑا سا وائٹ سا جو ہے اس کا ٹیکسچر آج ہے اور بچے جو ہیں وہ ساتھ ساتھ لگے ہوئے ہیں اور یہ میں نے اس میں بٹر ڈالا ہے اور بٹر جو ہے وہ میں نے 150 گرام لیا یہ unsalted بٹر ہے بٹر میں سالٹ نہیں ہے اگر آپ کے بٹر میں سالٹ ہے تو پھر اس کے بعد آپ کو اس میں سالٹ ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں ہے ورنہ اگر سالٹ نہیں ہوتا تو پھر ہاف سپون جو ہے یا پینج جو ہے وہ سالٹ کا کیکس میں ڈلتا ہے تو کیک کا جو ایک اچھا سا فلیور نکل کے آتا ہے تو یہ بھی میں نے ہاف سپون جو ہے یہ میں نے وانیلا ایکسٹرک ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو مکس کیا یہ میں نے چان کے میدہ اور کوکو پاوڈر اور بیکنگ سوڈا جو ہے یہ میں نے چان کے رکھا ہوا ہے میدہ جو تھا وہ میرا میں نے لیا تھا 100 گرام کوکو پاوڈر 30 گرام لیا تھا اور اس کے علاوہ جو میں نے بیکنگ پاوڈر جو ہے وہ میں نے 1 سپون لیا ہے 1 ٹی سپون یہ سارا کوئی چان کے رکھا ہے چاننے کے بعد میں نے یہ کیک کا جو مکسچر ہے اس میں ڈال دیا اور تھوڑی سی کافی لے کر اس کو میں نے گرم پانی میں ڈیزولف کیا تھا وہ تھوڑا سا اس میں ڈالا تھا کافی اور چوکلٹ کا جو ہے وہ مکسچر جو ہے وہ فلیور کو تھوڑا سا انہانس کرتا ہے فلیور نکل کی آتا ہے تو میں اس کو تھوڑا سا جو ہے مکس کروں گے تک کہ اگر کوئی لامس ہیں کوئی گوٹھلی ہے تو وہ نکل جائے اور یہ ایک ٹپ ہے کہ اگر آپ نے چوکلٹ چنک جو ہے وہ آپ نے اپنے کیک میں ڈالنے چوکلٹ چپس کچھ بھی ہے میرے پاس چوکلٹ کا باہر تھا تو میں اس میں سے تھوڑا سا چنک جو تھے وہ کارٹ لیا تھے تو وہ آپ میں مہدے میں کوٹ کر perceW پھر آپ کیک میں ڈالے اس سے یہ کیک میں ڈالنے نیچے اس کے پیندے میں ڈ要 کے نہیں بیٹھتے ہیں تو میں نے اسے پہلا تھوڑا ساlane کوٹ کر کیا کوٹ کرنے کے بعد پھر مہدے اس کو آپ نے اپنےjob اور اس نے ہی آئس کریم سکرپ سے اس سے سارے کپکیکس میں ڈال لومگے پہلا مسکریک سکرین بارے وہ پہلا سا پر ہوتا اپنا ریٹ کیا ہوا تھا ٹ보اتی پہ اور اس کو میں نے بیکنگ پہ لگا کے رکھا ہوا تھا اور تقریباً پندرہ منٹ کے لیے وہ جو ہے وہ گرم ہو گیا تھا تو اس کے بعد یہ تقریباً میرے پندرہ سے بیس منٹ پہ ریڈی ہو گئے تھے اور جو میرا ایکسٹرہ بیٹر بچا تھا اس کو میں نے یہ کیکٹین میں ڈالا تھا بٹر پیپر لگا کر اور تھوڑی سے جب یہ ریڈی ہو گیا تھا تو اس کے اوپر تھوڑی سے جو ہے وائسنگ شوگر ڈسٹ کرتی تھے تو بس یہ ریڈی ہو گئے تھے اگر تل کرے تو اس کے اوپر کوئی چوکلٹ سپریڈ لگا لیں اور نہیں تو کچھ بھی اگر آپ کے پاس پلین کریم ہے وہ لگا کر تو بچوں کو دے سکتے ہیں بچے برنا پلین بھی بچے جو ہے وہ شوک سے پسند کرتے ہیں اور ابھی جو ہے میں بنانے لگی ہوں یہ ہی میں نمک پارے بنا رہی ہوں اور نمک پارے جو ہے جیسے اگر آپ سمو سے کارٹا بناتے ہیں تو ویسے اس کے اگر نمک پارے بنائیں تو اس کے بھی بہت اچھے بنتے ہیں لیکن جیسے میں نے ابھی یہ سپریڈ بنا رہی تھی تو میں نے اس کو آٹے کو جو ہے وہ بہت سخت گوننا ہے جتنا سخت آٹا ہوگا اتنے اچھے نمک پارے بنیں گے اتنے کرسپی بنیں گے اور اتنے کورکرے سے بنیں گے تو یہ میں نے تقریباً اس میں آدھا کپ جو ہے وہ تیل کا لیا ہے ایک کپ میرا میڈا تھا اور ایک سپون بھر کے جو ہے وہ میں نے زیرے کا لیا اور اسی طرح ایک سپون بھر کے جو ہے وہ میں نے نمک کا اس میں ڈالا اور میں بہت تھوڑا تھوڑا پانی لے کر اس کو گوندوں گی میں اس کو بہت سخت سا گوندوں گی تو کوشش کروں گی کہ پانی بہت کم جائے اس میں اور اس کو جو ہے وہ میں اتنا اچھا طریقے سے گوند لوں گی کیونکہ تیل اس میں ڈالا ہوا ہے تو وہ اس میں پانی اتنا زیادہ ڈالے گا نہیں اور بالکل ہلکا سا جب بس انٹ پر جب اس کو تھوڑا سا اس کو گوندنا ہے تو بس ہلکا سا ہاتھ لگاؤں گی تو اس کو سخت سا گوند کر اس کو پندرہ بیس منٹ کے لیے میں نے چھوڑوں گی اس کے بعد پیڑے بنا کر رکھ لوں گی اور اس کے بعد کٹنگ کروں گی کرنے کے بعد اس کے نمک پاروں کا جیسا بھی آپ کو شیپ پسند ہے ویسے کٹ لیں اور اس کے بعد اس کو فرائی کروں گی یہ میں نے بنا کر رکھے ہیں اور تقریباً یہ آرام سے ہفتے نکل جاتے ہیں اگر ختم نہ ہو تو زیادہ سارے بنے ہو لیکن یہ اتنے مزے کی ہوتے ہیں کہ یہ بچتے ہی نہیں ہیں اور یہ بہت جلدی نکلتے ہیں ان کو کھانے کی ایک کھایا دوسرا کھایا دیسرا کھایا تو یہ بیٹھے بیٹھے پتہ نہیں کتنے سارے کھایا جاتے ہیں تو بس میں اس کی کٹنگ کروں گی اور کرنے کے بعد جیسے بھی شیپ آپ کو پسند ہے ویسے اس کی کٹ لیں میں مجھے کچھ میں نے تھوڑے چھوٹے چھوٹے سے بنائے تھے کچھ تھوڑے بڑے بنائے تھے تو بس مکس این میچ تھا اور میں نے یہ جب بنا رہی تھی تو میں نے یہ سکریپر لیا تھا سکریپر لینے کے بعد میں نے اس کو جو ہے کیونکہ اگر ہم اس طرح کھینچ کے اتاریں گے تو اس کی شیپ جو ہے وہ خراب ہو جائے گی تو کوئی سا بھی اگر ہے آپ کے پاس سکریپر ہے تو اس سے وہ ایزی لی جو ہے وہ نکل جاتے ہیں تو یہ تیل بہت اچھا سا گرم تھا تو میں نے اس کے اندر ڈال دی ہیں اور یہ چپکے نہیں ہوتے ہیں وہ خود ہی لیدہ لیدہ ہو جاتے ہیں بس تیل میں ڈالا اور ہلکا سا چمچ اس کو چلا دیا بہت مزے کے بنتے ہیں میں تینکیو کرنا چاہتی ہوں جتنے بھی لوگوں نے مجھے نیولی جوائن کیا ہے میرے چینل کو سبسکرائب کیا ہے ان سب کو میری طرف سے بہت بہت تینکیو ہے جو جو مجھے دیکھ رہے ہیں جن جنوں نے مجھے چینل کو سبسکرائب کیا ہے وہ میرے چینل کو پسند کرتے ہیں اور بہت ساری جو ہیں ویشیز لکھ کے بھیجتے ہیں مجھے ان سب کا بہت بہت تینکیو آپ سب بھی بہت اچھا کام کہہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سب کو جو ہے سب کے کام میں بھر کر ڈالے اور سب کو جو ہے ان کے محنت کا پھال دے یہ محنت ہے جو ہم کہہ رہے ہیں اور انشاءاللہ جو ہے کترہ کترہ کر کے سمندر بنتا ہے ہم لوگ بھی لگے ہوئے ہیں آہستہ آہستہ سب لوگ شروع سے شروع کرتے ہیں ہم لوگ نے بھی شروع سے شروع کیا ہے اور ہم لوگ امید رکھتے ہیں کہ ہم نے محنت سے چلنا کوئی اس پہ نہیں ہے جو لوگ آگے پڑے ہیں جو لوگ آج اچھے مقام پر ہیں جن کو لوگ پسند کرتے ہیں وہ بہت محنت کر کے آگے آئے ہیں اور ہم لوگ نے بھی وہی محنت کرنی ہے بس اس محنت میں جو ہے جو ہمارا ساتھ دے رہے ہیں جو ہمارے ساتھ چل رہے ہیں ہمیں ان کو تھائن کیو کرنا چاہیے شکریہ ادا کرنا چاہیے تو اس لئے جو لوگ مجھے سبسکرائب کر رہے ہیں پسند کر رہے ہیں میری طرف سے ان کا بہت بہت تھائن کیو ابھی میں بنانے لگی ہوں سپرگیٹی بولنیز اور یہ جو ریسپی ہے یہ میرے ہسپنڈ کے گھر کی ہے ان کو بہت پسند ہے اور یہ وہ بناتے ہیں انہوں نے مجھے اس کی ریسپی بھی دیئے تھی اور یہ میرے ہسپنڈ کو جو ہے انہوں نے یہ سیکھی تھی اور سیکھنے کے بعد انہوں نے مجھے بتایا تھا وہ بہت شوق سے یہ پسند کرتے ہیں تو وہ بس کبھی کبھی جب تھے ابھی میں نے تو بہت کم بنائی ہے لیکن آج میں نے کہا کہ میں آپ لوگ کے ساتھ بھی شیئر کرو تو ابھی میں نے کیما ڈالا ہے چھوپر اور بیسن کو جو ہے میرے دقریبا میرا دو سے تین سپون بیسن ہے اس کو میں نے روست کر لیا تھا کچھا نہیں ڈالا ہلکا سا اس کو پین میں جو ہے اس کو میں نے بھون لیا بھوننے کے بعد اس پر ڈالا ہے ایک چیز اس میں یہ بھی کر سکتے ہیں کہ اگر آپ کے پاس بیسن نہیں ڈالنا چاہتے ہیں کیونکہ بیسن کا ایک تھوڑا سا فلیور وہ باہر نکل کے آتا ہے تو آپ اس میں جو ہے وہ بریڈ بھی ڈال سکتے ہیں تو میں نے اس میں بیسن ڈال دیا تھا اور میں نے اس میں تھوڑا سا جو ہے سالٹ ڈالا ہے تقریباً ایک سپون بھر کے وہ سالٹ ڈالا ہے اس کے علاوہ میں نے اس میں یہ دھنیا پاوڈر ڈالا ہے اڈرق لسن ڈالیا ہے اور اس کے علاوہ میں نے مکسٹ ہرپ ٹھو ہے وہ ایک چپ مچ ڈالا ہے بھر کے جو ہے وہ ایک چپ مچ میں اس میں لال مرشونگر ڈالوں گی ایک چپ مچ بھر کے میں اس میں گارلک پاوڈر کر دالوں گی گارلک پاوڈر سے بہت اچھا سا فلیور آتا ہے بیسے میں نے اڈرق لسن بھی ڈالا ہے لیکن گارلک پاوڈر کا ایک اپنا بہت مزی کا فلیور ہوتا ہے وہ میں نے اس میں ڈالا اور اس میں میں پارسلی ڈالوں گی ایک میں نے اس میں ہری میرچ ٹال لیا اور اس کے علاوہ میں اس میں دھیر سارا دھنیا ڈالوں گی اور ان سب چیزوں کو جو ہے وہ میں ٹھکا لگا کر اچھا سا اس کو چوپر کر لوں گی کہ کیما جو ہے وہ اچھا سا اس میں بائنڈنگ آ جائے اس میں کوئی ایگ نہیں ڈالا کچھ ایسے چیز نہیں ڈالی صرف میں نے بیسن ڈالا تھا اور مجھے لگا تھا کہ شاید بائنڈنگ جو ہے وہ کمی ہوگی تو میں نے اس میں آدھا جو ہے وہ پریٹ کا پیسٹ ڈالا تھا اور ایک چمہ جو ہے وہ میں نے کالی میرچ کر ڈالا ڈالنے کے بعد اس کو چوپر کر لیا تقریباً 3 to 4 منٹ کے لیے اچھا سا چوپر کرنے کے بعد جیسے اس کی بائنڈنگ سے آنے شروع ہوئی تو یہ بلکل ریڈی ہو گیا تھا اور ابھی جو میں نے ہم لوگوں نے جو بولانیز بناتے ہیں تو اس میں جو ہے یہ پس اس کے چھوٹے چھوٹے جیسے ہم کوفتے بناتے ہیں بیسکلی یہ ویسے ہی چیز ہے کوفتے ہی جو ہے وہ اس میں ہم چھوٹے چھوٹے کوفتے بنا کے ویسے ہم بولانیز میں ڈالتے ہیں لیکن میں نے اس میں ٹویسٹ ہیا تھوڑی سی میرے پاس چیز پڑی ہوئی تھی تو میں نے چیز جو تھی وہ اس کی کوفتوں کے اندر ڈال دی اور ڈالنے کے بعد اچھے سا اس کی بال بنا لیا چیز کو بند کر دیا سے بھی بنا سکتے ہیں بولانیز کے لئے میں نے اس میں چیز کی فیلنگ کی ہے فیلنگ کرنے کے بعد یہ میرا تقریبا آدھا کلو کیمہ تھا اور اس کیمے کے حساب سے میں نے اس کی کافی زیادہ جو ہے وہ میرے بن گئے تھے اور کیونکہ یہ تھوڑے اس کے سائز بولانیز کے جو سائز ہیں یہ دیپینڈ کرتا ہے آپ کی ٹیسٹ کے مطابق آپ اس کو چھوڑا چھوٹا بھی بنا سکتے ہیں اور تھوڑا بڑا بھی بنا سکتے ہیں لیکن کیونکہ یہ جب ان کو فرائی کریں گے تو یہ تھوڑا سے شرنک ہوتے ہیں تو اس لئے میں اس کا تھوڑا سا بگ سائز رکھ رہی ہوں کیونکہ شرنک ہوں گے تو وہ بلکل ہی بہت چھوٹے چھوٹے بے بی بی سائز کینے لگے تو یہ میرے تقریبا پندرہ بن گئے تھے اور میں نے کیونکہ ایک فیملی چھوٹی ہے میں اتنے زیادہ مجھے ضرورت نہیں تھی تو باقی جو تھے وہ میں نے فریز کر لیا تھے دوبارہ کبھی اگر اس طرح کی کچھ چیز بننی ہوگی تو میں اس میں یوز کر لوں گی اور ہاف جو تھے وہ میں ان کو یوز کر رہی تھے تو یہ میں نے جو ہے ان کو ہلکا سا میں نے تیل ڈالا اور ڈالنے کے بعد میں ان کو ہلکا سا فرائی کر لوں گی کوئی اگ نہیں لگاؤں گی کچھ نہیں صرف ایک اچھا سا کلر دے دوں گی اور ان کی بائنڈنگ جو ہے وہ اچھی ہو جائے تو یہ دیکھیں یہ جیسے یہ پکے ہیں چیز بھی باہر نہیں آئی ہے اور اس کا اچھا سا کلر بھی ہو گیا اور کوفتی کا جو سائز ہے اب بلکل ٹھیک ہو گیا کیونکہ یہ تھوڑے سے شرنک ہوئے ہیں ایک سائٹ پہ جو میری سبگیٹی ہے اس کو بوائل کرنے کے لئے رکھا ہے پانی گھرم لیا اور اس میں تھوڑا سا تیل ڈالا نمک ڈالا اور اس کو ایسے اس میں کھڑا کر دیا یہ جیسے جیسے نیچے سے نرم ہوتی جائے گی پانی میں خود ہی دیپ ہو جائے گی ابھی میں اس کا مسالہ بنا رہی ہوں میں نے تقریباً یہ میرے بڑے سائز کا ایک پیاز تھا وہ لیا اور اس کو بالکل جیسے اوملیٹ کی طرح چاپ کر دیا چاپ کر دیا کرنے کے بعد اس میں میں نے میرے تقریباً 3 to 4 ٹیمیٹوز جو تھے وہ میں نے ان کا چھلکہ اتار کر ان کو گرائنڈ کیا تھا گرائنڈ کرنے کے بعد وہ میں نے اس میں ڈال دیا ابھی یہ ٹیمیٹو اور جو پیاز ہے وہ آپ کو ایسی نظر آ رہے ہیں لیکن ابھی یہ پکے گا اور میں اس کو ہلکا سو جو ہے اس کا مسالہ سو بناوں گی تو یہ بلکل ایک چان ہو جائیں گے اور نظر بھی نہیں آئے گا اس میں میں نے لال مرسے ڈالی ہے کالی مرس ڈالی ہے اس کے لابہ نمک ڈالوں گی اس میں پارسلی ڈالوں گی اس میں میں اوریگانو ڈالوں گی ڈالنے کے بعد میں اس کو اچھا سو جو ہے اس کو مکس کر لوں گی تھوڑی سی چلی فلیکس ڈالوں گی اور کیونکہ ہم لوگ ایجین جو ہے وہ ہمارے کھانے جو ہے وہ تھوڑے چٹ پٹے سے ہوتے ہیں تھوڑے سپائسی تھوڑا مسالہ سونا چاہیے بلکل پھیکا سا کیونکہ یہ بیسکل ایک پھیکی ٹکش ہے تو میں اس کو اپنے حساب سے اس میں تھوڑا سا مسالہ کے جو ہے نا جیسمنٹ مرچوں نمک یہ جو ہے وہ میں کر لیتی ہوں تو ابھی جیسے یہ مجھے مرسیں اس میں بلکل میرے حساب سے بلکل ٹھیک تھی لیکن میرے حسابنٹ کہتے کہ اس میں تو ہری مرچ بھی جو ہے وہ بھی ڈالو تو بس میں اس میں دو ہری مرچے جو ہے وہ بھی کٹ کے ڈالوں گی یہ اس ٹش کی ریکوائرمنٹ نہیں ہے لیکن وہ ہی ایشین ہے تو تھوڑا سا اپنا ہم ٹیسٹ ہری مرچے نہ ہوں تو کھانے میں مزا نہیں آتا تو یہ دو مرچے جو ہیں بلکل رفلی سے چاپ کر کے اس میں ڈال دیں اب یہ بلکل رائیس آیا ہے اور یہ میرے کوفتے جو ہیں یہ میرے فولی کوک نہیں ہے کیونکہ میں نے ان کو صرف کلر دیا ہے اندر سے ان میں کسر ہے ابھی تھوڑا سکھ اتنے زیادہ پکے نہیں ہیں تو اس میں میں نے تقریباً بھر کے جو ہے پہلے میں نے کوفتے جو ہے جس سے ہم پٹیٹو میش کرتے ہیں وہ میں نے ہلکا سا جو ہے وہ میں نے یہ مسالے میں جب میرا مسالہ پک کیا تھا تو میں نے کوفتے ڈالنے سے پہلے اس کو ہلکا سا میش کر لیا اور اس کے بعد میں نے اس میں بھر کے ایک کپ پانی کا ڈالا کوفتوں کے ساتھ ہی اور اس کو ڈھکا لگا کر چھوڑ دیا پکنے کے لیے ہلکی آگ کی تھی تو اس میں کوفتے بھی پک گے اور میرا مسالہ بھی چھو تھا وہ بلکل ریٹی ہو گیا تھا اور مجھے بلکل ایسا ہی مسالہ چاہیے تھا بلکل یہ بلکل ریٹی سا ہو گیا تھا اس کو بہت ڈرائی نہیں کرنا کیونکہ جتنا یہ تھوڑا جوسی ہوگا اور سوسی ہوگا تو اتنے آپ کے سپگیٹی کے اوپر یہ اچھا لگے گا تو بس ہی اس کے اوپر ایسا کر کے ڈالیں گے بیسکل اس کے اوپر پارمزن چیز چلتی ہے لیکن وہ میرے پاس تھی نہیں تو جو بھی میرے پاس گھر میں چیز تھی تو میں نے وہ اس کے اوپر ڈال دی میرے پاس چیڈر پری ہوئی تھی تو میں نے وہ چیز اس کے اوپر ڈال دی ابھی لوک ٹاؤن ہے اور چیزیں جو ہیں وہ ملتی بھی نہیں ہے اور گروسری کرنے ہر دوسرے دن ہم جا بھی نہیں سکتے ہیں تو بس یہ ایسی چیز ہے کہ جو آپ کے باس خیر میں چیزیں موجود ہیں ان سے بن جاتی ہے اور مشللہ بہت مزی کا بنا تھا بہت ڈیفرنٹ ریسپی ہے آپ لوگ ٹرائی کیجئے گا تو بس آج کے ولوگ یہ ہی تک تھا اگر آپ کو پسند آئے ہو تو پلیز لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا سبسکرائب کیجئے گا بہت محنت کہہ رہے ہیں اور محنت مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب آپ اچھے اچھے کومنٹس کرتے ہیں اور اچھے اچھے اپریسیشن دیتے ہیں اپنا آپ سے بہت خیال رکھے گا مجھے بھی دعو میں یاد رکھے گا اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے اللہ حافظ